ترکے اسلام کے بعد کینیڈا فرار ہونے والے رحاف محمد نے ہیلوین کے موقع پر اپنی برہنا تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں ترکے اسلام کے بعد اپنا ملک چھوڑنے والے رحاف محمد میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فہاشی کا سہارہ لے رہی ہیں رمہ سال کینیڈا میں یورپ کا معروف تہوار ہیلوین منانے والی رحاف محمد نے اپنی انسٹرگرام پر برہنا تصویریں پوسٹ کی ان کی مختلف سٹوریز میں انہیں نیم برہنا دیکھا جا سکتا ہے ان تصویروں میں رحاف نے نہایت نازیبہ اور نامناسب پوسٹ بھی بنا رکھے ہیں جبکہ کیپشن میں انہوں نے ہیپی ہیلوین لکھا ہے لیکن تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے کمنٹ سیکشن بند کر دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے ہیلوین کی پارٹی میں بنائی گئی اپنی مکمل برہنا تصویر بھی اپنے انسٹرگرام پر شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے فانس کو ٹیک کر رکھا ہے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رحاف ٹاپ لیس شیشے کے سامنے کھڑی ہیں اور اپنے بازوں سے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ اس سے پہلے بھی انسٹرگرام پر فہوش اور نازیبہ تصویر شیئر کرتی رہتی ہیں رحاف محمد سعودی فیمنسٹ ہیں اس کے علاوہ رحاف محمد کا شمار گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات میں ہوتا ہے جبکہ انسٹرگرام پر ان کے فالورز کی تعداد ملینز میں ہیں یاد رہے کہ دو سال قبل رحاف محمد القنون اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سیاحت پر تھی کہ انہوں نے کوئیت کی فلائٹ پر جانے سے انکار کر دیا تھا اور خود کو بینکک ایپورٹ کے ہوتل میں بند کر لیا تھا جس کے بعد رحاف نے بیرل اقوامی توجہ حاصل کر لی تھی رحاف کے مطابق اپنے اہل خانہ کی جانب سے قتل کیے جانے کے خطرے سے دوچار انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مذہب سے متعلق کچھ باتیں کی اور مجھے خوف ہے کہ سعودی عرب واپس بھیجنے کی صورت میں مجھے قتل کر دیا جائے گا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی سفارت خانہ نے ان کا پاسپورٹ اپنی تحویل میں لے لیا ہے جس پر آسٹریلیا کا ویزا موجود ہے رحاف محمد مطلق القانون نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے اہل خانہ سے فرار چاہتی ہیں جو انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر عذیت دیتے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ میری اہل خانہ شدت پسند ہے اور محض بال تراشنے پر چھے ماہ کے لیے انہیں کمرے میں بند کر دیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں اکثر مارکویٹ کا نشانہ بنایا جاتا تھا خاص طور پر ان کے بھائی اور والدہ کی طرف سے رحاف کے مطابق کئی مرتبہ تو وہ خونوں خون ہو جاتی تھی رحاف کے مطابق میں جیل سے باہر نکلوں گی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا امیگریشن حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ رحاف شادی کی خواہش مند نہیں اور اسی لیے اپنے اہل خانہ سے راہ فرار اختیار کی اور اب انہیں سعودی عرب واپس جانے پر تحفظات ہیں بعد میں انہیں کچھ وقت کے لیے تھائیلینڈ میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی لیکن جنوری کو رحاف حفاظتی پناہ کی اجازت ملنے کے بعد براستہ جنوبی کوریا ٹورنٹو پہنچ گئی تھی اس موقع پر کینیڈا کی وزیر خارجوہ نے رحاف کا استقبال کیا اور کہا کہ کینیڈا اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ خواتین کے حقوق ہی دراصل انسانی حقوق ہیں انہوں نے یہ بات نوجوان سعودی خاتون کے بارے میں کہی ہے جنہیں اپنے ہی ملک میں زندگی کو خطرہ لاحق تھا کینیڈا پہنچنے کے بعد سعودی لڑکی رحاف القانون نے اپنے فیصلوں اور اپنے پہناوے کے حوالے سے حاصل ازادی کے اظہار کے لیے دو تصاویر سمیت اپنی ایک ٹویٹ جاری کی ان میں سے ایک بیچ پر پہننے جانے والے لباس میں ہیں تو دوسری نکاب میں رحاف نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کالی چادریں پہننے اور مردوں کی جارہداری سے آزاد خاتون ہونا ہے رحاف نے اپنے ٹویٹر اکاؤن میں اپنا تعرف ایک لبرل فیمنسٹ سابق مسلم اور ایک آزاد سعودی عورت کے طور پر کروایا جبکہ رحاف نے کیانیڈا میں سیاسی پناہ کے بعد اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کا اپنے ملک سے فرار ہونا بین الاقوامی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس سے مصبت تبدیل لیائے گی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اسلام ترک کر چکی ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ اگر انہیں زبردستی سعودی عرب واپس بھیج دیا گیا تو ان کا خاندان انہیں قتل کر دے گا سعودی عرب میں ارتداد اسلام کی سزا موت ہے رحاف محمد القانون نے کہا تھا کہ ان کی کہانی سعودی عرب میں دیگر آزاد خیال خواتین کو بھی ملک سے فرار ہونے کے لیے متاثر کرے گی خیال رہے کہ رحاف کی کہانی اس وقت منظر عام پر آئی جب انہوں نے ٹوٹر پر اپنی تصویر اور نام شائع کرتے ہوئے لکھا کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اب میں اپنا اصل نام اور تمام معلومات عام کر رہی ہوں انہوں نے سلسلہ وار ٹویٹس کے ذریعے مدد کی درخواست کی تو ان کے فالورز کی تعداد چوبیس تھی عربی زبان میں لکھی ہوئی ان کی پہلی ٹویٹ کا مطن تھا میں وہ لڑکی ہوں جو تھائیلنڈ بھاک آئی ہے اب میں شدید خطر میں ہوں کیونکہ سعودی کانسل خانہ مجھے واپسی پر مجبور کر رہا ہے اس کے بعد انہوں نے جو کہا اس کو نظر انداز کرنا مشکل تھا میں خوف زدہ ہوں کہ میرا خاندان مجھے مار دے گا لوگوں نے یہ توجہ دی اور پہلا ٹویٹ سیف رہف کے ہیشٹریک کے ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر گردش کرنے لگا جس کے بعد کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آئیں رافل قانون کے والد سعودی عرب کے شمالی صوبہ حائل کے السلیمی شہر کے گورنر ہیں جبکہ ان کے خاندان نے ساری صورتحال پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ وہ صرف اس نوجوان خاتون کے تحفظ کا خیال کرنا چاہتے ہیں